السلام علیکم ویبر آج آپ کو اس حقیقت سے روشناس در آ رہا ہوں جو آنے والے وقت کے لیے سب پہ یہ وقت آئے گا جب جمعنی ہوتی ہے سیت ہوتی ہے تو بندے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور جب بڑا پا آتا ہے پھر سمجھ آتی ہے اوہو میں نے تو اولاد کی خاطر اپنی جان سہت ہر چیز قربان کر دی اور اپنا پیسہ اپنی ہر چیز اپنا سکون سب کچھ جب اولاد پہ بات آتی ہے تو اولاد جب جمعن ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے ان کے کوئی جذبات نہیں ہوتے کہ یار ہم سوچیں کہ انہوں نے بڑا پہ میں اب قدم رکھ لی ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں ماں باپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی یار ماں باپ کو صرف یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں باہر سے کام سے تھکا آ رہا ہوں تو بیٹا پوچھے اب وہ پانی پلاؤں پلاؤں کیا پلانا چاہیے بیٹی ہو اس کو چاہیے پانی پلائے چاہے پلائے کوئی اس کے دکھتے ہوئے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے یا اس کے دل میں تکلیف ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لے اور یار اتنی بے سوگی ہے یہ نسل کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا ہے اور میں 63 سال کی عمر میں دلیل و خوار ہوں اور یہ صبح نماز پڑھ کے نکلتا ہوں اور سارا دن دلیل و خوار ہوتا ہوں اور میں شام کو جاؤں یا رات کو ایک بجے جاؤں مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا جی کدھر ہیں آپ کدھر تھے آپ اتنی لیٹ کیوں آئے ہو ہر کسی کو اپنے مطلب سے اپنے آپ سے غرض ہے کوئی بھی جو ہے نا یہ سوچنے کے لیے نہیں تیار یار کہ بتا نہیں اس بچارے کا کیا حال ہے بیمار ہو مر رہے ہو آپ نے اپنا خود خیال رکھنا ہے میں ان لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں جو جوانی میں جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے صحت ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ عصہ جو ہے نا اپنی اس پیسے کا جو بھی آپ کے پاس طاقت ہے اس کا آپ کچھ عصہ اپنے بڑھاپے کے لیے نا ایسی جگہ پہ سیف کریں کہ جو آپ وہ جوانی میں استعمال نہ کرو ایسی جگہ پہ پیسے فکس کرو ایسی جگہ پہ پیسے لگاؤ ایسی کوئی انویسمنٹ کرو کہ جو آپ کو بیس تیس سال کے بعد آپ کے بڑھاپے میں ملنی ہو بیٹا جی ساٹھ سال کے بعد جو ہے نا آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے کانوں سے سبھا کم ہو جاتا ہے اور وہ جان نہیں رہتی کہ جو بندہ میں رس کر سکے اس وقت بندے کے پاس اپنے پاس اتنا بیضہ ہو کہ وہ اولاد کا متاہدہ ہو کسی کا متاہدہ ہو اللہ کے سوا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنا خیال کریں یہ سلاس کے لئے آپ قربانیاں دیتے ہو آج میں رو رہا ہوں میں اپنے دکھ آپ کو بتا رہا ہوں میرا دکھ سننے والا سوا ہے اللہ کے کوئی نہیں اللہ سے بھی دعائیں مانگتا ہوں یا اللہ مجھے آقل آر رزق چاہیے مجھے نہیں ملتا میں کیا کروں سارے جن پر رنس کرنے کے ماند میں سارا نیکیہ کرنے میں لگا دیتا ہوں اور کہتے ہیں جی گھوڑا گھا سے دوستی کرے گا تو موکہ مرے گا میں کہا کیا کروں کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں جانا ہوتا ہے ان کو بٹھا لیتا ہوں ان کو ان کی مندل پہ اتار دیتا ہوں جو جہاں کہی مجبور نظر آتا ہے اس کے لئے میں اس کی ہی حلپ کر دیتا ہوں میں کیا کروں میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرف جا ہوں میں کس کے آگے جا کے مریاد کروں مالک کے آگے بھی مریاد کرتا ہوں تنہیں سنی جاتی پتہ نہیں مجھے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ محنت کر کے بھی خواری کھاٹ کے بھی مجھے کچھ نہیں مل رہا ہاں بھائیوں سے سب سے انتباز ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اولاد کو پیار کریں ضرور کریں مگر یہ سوچیں کہ کل جب یہ بڑے ہوں گے تو انہوں نے آپ کا خیال نہیں رکھنا آپ نے اپنا خیال خود نہیں رکھنا تو ملے ہوتے ہیں بی بی جوانی میں بھی اولاد کے پیچھے لگی رہتی ہے اور بڑاپے میں بھی اولاد کے پیچھے لگی رہتی ہے بڑاپے میں بھی اس کو اپنے بیہ کا خیال نہیں ہوتا ہے اس کو اس کا خیال آتا ہے جب وہ مار جاتا ہے پھر اس کو بیٹے اس کو ٹٹے مارتے ہیں پھر اس کو خیال آتا ہے موڑا تھا میری ہی ستھی اب وہ مر کے ہیں تو کبھی بہو کے آتے ظلیل ہو رہی اور کبھی دیٹوں کے آتے ظلیل ہو رہی اور کبھی اپنا پیدا کی ہوئے بچوں کے آتے ظلیل ہو رہی میرا میاں کہ اس کا بڑا ہے بھائی اس کا سر پہ یہ آنکھوں سے آسو پہ رہے ہیں اور اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے میں کو بناوٹ کے لیے ویڈیو نہیں بناتا میں تو اس لیے ویڈیو بناتا ہوں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا میں جب خود جوان تھا خوشحال تھا اور مجھے کبھی یہ سوچ نہیں تھی مجھے کبھی کوئی کہتا تھا نا کہ یار بڑاپے کے لیے کوئی سوچو میں کہتا تھا یار کیا سوچنا آج اس کو انگلی پکڑ کے میں نے چلایا کل بڑاپے میں وہ میری لادی بنے گا لادی کیا وہ میرے لیے عذاب بن گیا ہے سکھ دینے کے بجائے دکھ دیتے ہیں اپنے مزے کرتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باپ کتنا زلیل ہو رہا ہے کتنا خوار ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کیا کریں جی ہمارا یہ ہے جی سارا دن وہ سوی رہتے ہیں رات کو وہ موبائلوں پر اپنے پنگے کرتے ہیں رات کو وہ سوتے نہیں بجر کے ٹیم جس وقت اٹھنے کا ٹیم ہوتا اس ٹیم وہ کتوں کی طرح سو جاتے ہیں جیسے کتا رات کو جاگتا ہے دن کو سوتا ہے اس طرح یہ آلت ہے آج کل کی نسل کی کہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میں نے اپنے ماں باپ کی کبھی کوئی تھوڑی بہتی نافرمانی کی ہوگی مگر اس طرح نہیں کی یہ تیرہ سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں اور آج میں تری سٹھ سال کا ہو گیا ہوں اور ابھی دیکھ لیں کیا ٹائم ہے صبح کا جو ہے نا سات بجے کا ٹائم ہے میں کاردے چھ بجے نکل آئے ہوں نماز پڑھ کے تو یہ اس چیز کا پروف ہے نا کہ میں اگر بڑھابے میں محنت کر رہا ہوں تو کیا میں اجوانی میں نہیں کرتا تھا میں نے تیرہ سال کی عمر پہ کام سیکھا اور ساری زندگی کام کرتا رہا اب نہ کچھ بنے یا نہ کچھ ہو سکے اب میں نے امانداری سے اکلال کا رزق اپنے بچوں کو کلایا ہمیں کہتے ہیں کیا کیا ہے وہ چاہتے ہیں میں ڈاکے ماروں فراد کروں تیرا بیری کروں بس پیسہ ہوتا تو پیسہ ہونا تھا تو کوئی کسی نے احساس کرنا تھا بس میری سب سے آپ سے یہ الکماز ہے کہ اپنے بڑھابے کے لیے سوچیں اپنے بڑھابے کا ابھی سے احساس کرنا شروع کر دیں اگر ابھی آپ جوان ہو تو آپ اپنی ماں باپ کی خدمت کرو آپ کے ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی باپ ہے تو اس کو سینے سے لگایا کرو اس کو سینے سے لگا کہ اس کے باتے پہ پیار کیا کرو اس سے اس کے سارے دل کی دکاوٹ سارے دردیں ساری بیواریاں ٹھیک ہو جائے گی باپ ہے تو اس کے قطب پہ ہاتھ رکو اس کے ساتھ محبت سے بات کرو وہ آپ کے محبت کی بھوکی ہے ماں بگر مار گیا ہے ماں مار گیا ہے تو اس کی کمر پہ روز نہیں جا سکتے تو جمعہ والے درد جایا کرو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی میری طرح روکے نہیں آج جہاں سے میں رو رہا ہوں میں جاتا ہوں میری طرح کل کوئی بوڑا نہ روئے آنکھوں کی روشدی کے لیے نہ دردیں دانتوں کی تقلیم کے لیے نہ دردیں کٹنوں کی تقلیم کے لیے نہ دردیں اس کے اپنے باز اتنے پیسے ہو اتنے اس نے اپنے لیے کچھ بچا کے رکھا ہو کہ وہ اپنی جان پہ لگائے میرے باز تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا لگا ہوں اپنے اوپر اس وقت تو بڑاپے بھی میرے گھل ہے اللہ بھی جو ہے لہا یا اس بندے کی کم سنتا ہے بچوں کے لیے دعائے کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو حضار دے دیں ان کو جو ہے لہا ان کو رزق دے دیں ان کو کم کم اتنا دے دیں کہ یار ہمیں نہ تک کریں مگر ان کا کچھ نہیں ہوتا نہ اپنا کچھ ہوتا ہے سارا زندہ محنس کرنے کے بعد خواری کٹنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا کسی کی گاڑی چلا رہا ہوں آئے کہ رات کو اس نے بھی باتیں سے نہیں ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں مل رہا میں نے کہا جی تو مجھے کیا مل رہا ہے میں تو محنس کر رہا ہوں اگر آپ کی غلط بلانے کا ہے غلط طریقہ کھا رہا ہے تو اس میں میرا قصور ہے آپ بھائیوں سے یہ ارتباز ہے کہ بس اپنے لیے کچھ بچائیں اپنے لیے بڑاپے کے لیے کچھ سوچیں انڈیا کی ایک فلم ہے باغبان وہ جس بندے نے نہیں دیکھی وہ دیکھے وہ دیکھنے کے بعد آپ کو آنے والے وقت کی ساری حقیقت سارا معاملہ روشن ہو جائے گا اور آپ کو پتہ جل جائے گا کہ ہمارے ساتھ آکے جا کے کیا ہونا ہے بس وہ بات ہوئی ہے جب وقت ہوتا ہے اجوانی ہوتی ہے حمد ہوتی ہے تو اس وقت کوئی نصیت کرے تو بندے کے اوپر وہ نصیت اثر نہیں کرتی جیسے ہم پہ نہیں کرتی تھی آج جو کچھ بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں آپ سمجھو کہ ہمیں صرف نصیت کر رہا ہے ہمیں جو ہے نا بتا رہا ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو میرے ذات ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذات نہ ہو آپ اس تکلیف سے اس پریشانی سے نہ گزریں آج اگر آپ سمجھ جائیں گے میرے کہنے پہ کسی بھائی نے آج اپنا الگ سے کوئی اکاؤٹ کھلوا لیا جس میں دس سال کے لیے بیس سال کے لیے دیس سال کے لیے پیسے فکس ہوتے ہوں اس میں پیسے ڈال دیں جب وہ پچاس سے اوپر ہوگا تو اس کو وہ پیسے اس وقت ملنے چاہیے اس سے پہلے نہیں ملنے چاہیے اس سے پہلے وہ اپنا گزارہ کر لے گا مگر پچاس ساٹھ کے بعد جو ہے نا اس میں احمد نہیں ہوگی کمانے کی صبح صبح گھر سے باہر نکل کے کھچل ہونے کی اس میں احمد نہیں ہوگی اس وقت بندے کا دل کرتا ہے نماز پڑھ کے میں لیاف میں رہا ہوں مجھے ناشتہ ملے میں بھوکے پیٹ نکلتا ہوں روز گھر سے چاہے بھی نہیں پیتا ہوں اس وقت چاہے پیتا ہوں یا ناشتہ کرتا ہوں جب شوگر کا مریض ہوں اور اس وقت چاہے پیتا ہوں جب بہت مجبوری ہوتی ہے حالانکہ کچھ ایش نہیں ہوتی ہوتل پہ چاہے اور ناشتہ کرنے کی اگر پھر بھی مجبوراً کیا کروں دن کو چلنا ہوتا ہے نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا تو بہت جلدی مار جاؤں گا مار تو ویسے بھی جاؤں گا اگر یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دن کو تھوڑی سی انرجی تو چاہیے کہ احمد ہوگی تو گاڑی چلاوں گا نا میں جناب یہ دیکھیں تیس کلومیٹر سفر کر کے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچنے لگا ہوں یہاں سے ایک بچی کو پک کرنا ہے اس کو اس کی منزل پہ چھوڑوں گا بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی نہیں نکلتا ہے کہتے ہیں ہمارے باپ کا ملازم ہے ہمارے گھر کے پاہر اب اس کو کھڑا رہنے دو جب دل ہوتا ہے نکلتے ہیں پھر رستے میں کہیں کہ اوہ جی ہم لیٹ ہوگئے ہیں جی جلدی چلیں جی یہ نہیں زوجتے کہ ہم خود وہ تو ٹائم پہ آ گیا تھا ہم لیٹ نکلے ہیں بس شاید میری باتیں آپ کو نہ پسند آئیں مگر یہ حقیقت ہے اس میں کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی وہ بات کی ہے کہ جو دل سے نکل رہی ہے وہ بات کی ہے جو آنکھوں سے آنسو ایسے نہیں بیتے ہیں روتا بندہ ایسے نہیں روتا اسی وقت ہے جب تکلیف ہوتی ہے جب خوشی ہوتی ہے تو پھر اس کو کہو نہ رو وہ نہیں روئے گا کبھی بھی روئے گا اسی وقت جب اس کو تکلیف ہوگی ہمارا تو یہ حال ہے دل بھی آباد ہے شہرِ خموشہ کی طرح ار طرف لوگ مگرال میں تنہائی ہے ہم تو بس اللہ سے یہ معافی مانگتے ہیں یا اللہ مجھے موتاج نہ کرنا یا اللہ مجھے اپنا موتاج کرنا یا اللہ مجھے گھنکتے پھٹتے لے جانا یا اللہ مجھے اولاد کی طرف نہ دیکھنا پڑے بس مجھے ہمیشہ اپنا موتاج رکھنا یہ جناب نے اپنی منزل پہ آ گیا یہ بچی کا گھا رہا ہے جدر سے اس کو پک کروں گا اچھا جی اللہ آپ کو عامی و ناصر ہو اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو ہر پریشانی سے بچائے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسا حال کسی کا نہ ہو اچھا جی دافیس موسیقا دائما کیونک موسیقا کیونک دیس کیونک یہ بیٹا آپ کا سنوار سے ٹائم چینج ہوگا جی ہنکل میں گا منڈے سے ٹائم چینج ہوں منڈے سے آٹھ بجے ہے پھر آپ کے گھر میں نے خیال ہے سیمن تھرٹی پہ آئے چاریس تک پہ آجائیں ٹھیک آپ ہی آئیں گے منڈے سے دیکھیں جی آج کچھ پیسلہ ہوگا دیکھیں نا روٹ اتنا لمبا ہو گیا ساٹھ کلومیٹر جو ہے نا چھہ سٹھ کلومیٹر بنتے ہیں گھر سے نا نکل کے آپ کو چھوڑ کے نا چھہ سٹھ کلومیٹر بنتے ہیں ایک سائٹ کے تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اتنا اگر فاصلہ ہوگا تو کیا بچے گا جی پریشانی میں ہوں میں بھی اور کمپنی والے کہہ رہے ہیں جی میں نے کہا جی پھر میں مجھے بتائیں میں کہاں سے چلاوں گا اب اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں اب اگر اور دو چار بچیاں ہوتی ہیں تو پھر تو چلو کوئی شیفٹ ہوتی پہلے جو آپ کا ٹائم تھا اس میں وہ سوٹ کرتا تھا اب بلکل ٹائم ہی ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں اس میں بڑا مسئلہ بن گیا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ کروں تو کروں کیا اب بات یہ ہے نا کہ اتنا فیول پورا ہو نہیں سکتا نا بس آج وہ انہیں انہیں ریکویسٹ کی دو دن آپ ٹیوٹی کریں تو پھر سوچتے ہیں میں نے کہا جی سوچے بات یہ ہے نا کہ اگر بچت نہ ہو تو نقصان تو نہ ہو نا اب یہ ہے کہ میں اپنی جیب سے میں سارا دن محنت کر کے شام کو پتے ہیں مہینے بعد پتے چلے جناب کے بیس تیس ہزار جیب سے چلا گیا یہ جی میں نے چھوڑ دیا اور باقی گفتگو بھی آپ نے سن لی کہ میرا کیا حال ہے یہ میں نے جی سکس سے لیا ہے اور آئی ایلیون فور ہوتا رہا ہے اب یہاں سے میں نے جانا ہے جی تیرہ آٹھ بجے وہاں سے پک کرنا ہے جی تیرہ سے اور پھر جو ہے نا اس کو ایف ایٹ چھوڑنا ہے پھر اس کو تین بجے ادھر سے لینا ہے اس کو جی سکس چھوڑنا ہے پھر اس کو شام کو پانچ بجے وہاں سے لینا ہے اب یہ دو بچی ہیں اور فیول اتنا زیادہ لگ رہا ہے اور ٹائم کا اتنا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے وہ جناب اب گاڑی کے مالک کو بات سمجھا نہیں رہی میں نے اس کو سمجھا ہی ساری بات کہ جی اتنا فاصلہ ہے اور اتنا سارا معاملہ ہے اور یہ کیسے ہوگا اب وہ بندہ سمجھ نہیں رہا میں کیا کروں بس عجیب پریشانی بنی ہوئی ہے بس میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کرے اور آپ سب کو بھی سلامت رکھے عباد رکھے خوشحال رکھے میری درف سے دعا حافظ